جہنے نمازکار دوستو میں ویراد چودری سباکت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ لوکیٹ میں میں دوستو اسے جیڈی کے آپ سبھی کی فیجیکل اب شروع ہو گئے ہیں لگ بک پندرہ مہی تک سبھی کے ختم بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے کچھ بچوں کے جو ساتھ میں ایم ٹی ایس کا بھی آ گیا تھا ان کو بھی ایک اوپشن دیا تھا اس بار اسے جیڈی نے بہت ہی اچھا تو ان بچوں کے بھی کلیر ہو جائیں گے پندرہ مہی تک اب بچوں کے اسے جیڈی کا میڈیکل کب سے شروع ہو گا یا میڈیکل کے لیے کٹوپ کب آئے گی دیکھئے پندرہ مہی تک آپ کا فیجیکل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو فیجیکل کا بعد میں جو میڈیکل کے لیے آپ کو سمیں ملے گا وہ لگ بک رہے گا ڈیڑھ مہینے سے دو مہینے کا دو مہار تک آپ کو سمیں مل سکتا ہے میڈیکل کے لیے ایک چیز اور بتا دو لارلو جو بھی بچے اسے جیڈی کے فیجیکل پاس کر لیے ہیں وہ پری میڈیکل کے لیے اکیڈمی آ سکتے ہیں نیچے دیئے گئے نمبروں پر کول کر کے اپنا پہلے سے ریجسٹریشن کرا لے کہ آپ کس ڈیٹ کو میڈیکل کے لیے آ رہے ہیں آپ کا سمپون میڈیکل ہوگا اس میں ٹوٹل جتنی بھی جانچے اسے جیڈی میں ہوتی ہے چاہیے اکثر آہو ایسی جیسی بیسی ٹوٹل ایٹو زیڈ یعنی اس کا فائدہ آپ کو پری میڈیکل کا یہ ہے کہ آپ کے مان کے چلیے کہ جیسے دو ماہ کا آپ کے پاس میں ابھی بھی سمیں کوئی بھی پروبلم آپ کو ابھی ٹھیک کر سکتے ہیں کچھ ایسی پروبلم ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن جب میڈیکل ہوگا نا تب آپ کو ری میڈیکل کے لیے بہت سارے بچوں کو ابھی بھی نہیں پتا ری میڈیکل آپ کا ویڈن 24 آورس ہوگا یعنی چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ری میڈیکل ہوگا تو اس سمیں آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں کرا پاؤ گے ٹھیک ہے اگر آپ کے کوئی بھی سمجھ ہے اس کو ابھی آپ کے پاس میں سمیں ٹھیک کرانے کا سب سے بیس ٹائم آپ کا نہیں تو بہت پستہ ہوگے اور پھر بعد میں بولوگے تب میں یہ بولوں گا کہ آپ پستہ ہوگا جب چیڑیا چک گئی کھیت ٹھیک ہے پندرہ مہی تک آپ کے فیزیکل ہو جائیں گے جن بچوں کی ہو گئے ہیں وہ اکیڈی میں آ سکتے اپنا میڈیکل کرا سکتے ہیں آپ کے جو بھی پروبلم ہے وہ آپ کو بتائی جائے گی اچھے چھے پہلے سے ریجسٹیشن کرانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سمیں جس لیٹ کو آپ آنے والے اس سمیں کیا پتہ ڈوکٹر آویلیبل ہو یا نہیں ہو اس لئے پہلے سے ریجسٹیشن کرا لینا پندرہ مہی تک آپ کے فیزیکل سبھی کے ختم ہو جائیں گے اور جو فیزیکل کی کٹوپ آئے گی مان کے چلیے گی ایک مہاں کا سمیں لگ سکتا اس میں میکسیمم ہو سکتا اس سے پہلی بھی آئی لیکن میکسیمم یہ مان کے چلیے پندرہ مہی سے پندرہ جون تک آپ کا جو فیزیکل ہے اس کے کٹوپ آ جائے گی فیزیکل سے جو بچے میڈیکل میں کمپلیٹ کریں گے اور اگر پندرہ جون کو یہ آ گیا تو مان کے چلیے گی اکتیس دون یا ایک جولائی سے آپ کے میڈیکل بھی شروع ہو جائیں گے اب یہ بات میں کیوں بہت رہا ہوں آپ سبھی دھیان رکھنا اس بات کا آپ لوگی سے ڈیڑھ مہین ہے پچھلی جو کاروائی ہوئی ہے اس کو دیکھئے کہ کتنی جلدی پروسیس کرنے کے چکر میں جلدی ریجل سے بھیلے پولا پندرہ تاریخ سے پھجیکل پھر پندرہ کے بعد میں چوبیس دی چوبیس کے بعد میں ایک دی مطلب اتنی جلدی ہے پھجیکل یا اس بھرتی کو کمپلیٹ کرنے کی اس لیے بہت بہت پروسیس ہوئی اس کی تو جان رکھئے جن بھی بچوں کو اپنے کمی ہیں کسی کے لیزر آپریشن کرنا مانکہ چلی آنکھوں میں یا کوئی بھی ویڈی کوز وین کی پروبلم ہو رہے کے یا ہائیڈرو سیل کی پروبلم ہو جو بھی پروبلم ہو رکی اس کو اب بھی فوٹوکٹرنے کا سمیں بات میں نہیں ہوگی ایک بار میں باہر ہوتا اس بار ریمیڈی کے لیے آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا یہ ایسا ایسا کہ آپ نوٹیفکیشن میں بھی دیکھ سکتے ہو اس لیے جان رکھنا آپ کے پاس میں 45 سے 60 دن کا سمیں ابھی اب میڈیکل اپنا پورا چیک بھی کرا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اگر آپ پہلے سے پاس ہو رکھیں یا کوئی بھی میڈیکل میں آپ پاس ہوئیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہوئیں تو کرا لیجئے سمیں رہتے رہتے آپ کے جو میڈیکل کی کٹوپ آئے گی وہ دیان رکھنا 15 جون کے پاس میں یعنی لگ بگ ایک مہا کے بعد میں آ جائے گی ہو سکتا کہ اس کے پاس میں دو چار دن اوپر نیچے ہو نہیں تو بعد میں آپ لڑنے لگ دے ہوگی صرف آپ نے 15 جون بولی تھی 16 جون ہو گئی 17 جون 15 دن اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے لیکن جولائی کے مہینے میں آپ کے میڈیکل 100% شروع ہوں گے اس کے میں RTI فائل بھی آپ کو دکھا دوں گا اگلے ویڈیو میں جو RTI لگائی تھی اس کا بھی reply within 7 days آ جائے گا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ جولائی کے مہینے میں آپ کے میڈیکل 100% ہوں گے لڑ لو ٹھیک ہے تو جو بھی بچے ہیں دھان رکھنا اس بات کا اگر آپ کے کوئی پروبلم بھی ہے پہلے سے آپ کو پتا بھی ہے اس کو ابھی سے کلک کرالو ٹھیک ہے زیادہ سمیں آپ کے پاس میں ہیننگ جے ہند جے بھارت